افت اتما اونا اور تم تمہا کیوں نہیں کرتے تم لالچ کیوں نہیں رکھتے یا مومنوں کو تمہا کیوں کرتے ہو یا امید کیوں رکھتے ہو مومنوں سے مخاطب کیا گئے یو امینوں جو کے ایمان لائے ہیں لیکن تمہارے لئے فقط کانا تحقیق ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسما اونا وہ سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام سم پھر جو ہر رفونا ہوں وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو میں مباد ہی اس کے بعد کے ما آقا لہو یعنی اس کو سمجھ لینے کے بعد وہاں یا لمون اور وہ جانتے بھی ہیں با محافرہ کہہ جی مومنوں کہتا ہوں امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی دورات کو سنتے ہیں اور اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوچھ کر بدل دیتے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا گیا ہے یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ جہودی یا مدینہ کے رہنے والے جہودی ہیں جس میں پہلے مدینہ کے مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے مومن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ یہ جو مہدینہ کے جہود ہیں ان کی روش وہی ہے جو بنی اسرائیل کے دائر ہے یہ انہی قوم کے لوگ ہیں اسی قوم کے لوگ ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور اگر انہوں نے ایمان لانا یعنی مومنوں تم کیوں تمہار کرتے ہو یہ کیسا تمہارے کیونکہ یہ لوگ تو پہلے سے اللہ کو مانتے ہیں لیکن کیا ہے کہ عمل نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب جو ان کی طرف آئی تھی تورات یہ اس کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا مزاج کیا ہے یا اللہ کی سنت کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان رکھتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لانا چاہتے انہوں نے اپنی تورات کو بھی بدل دالا یعنی اس میں تحریف کر لی اور اس کا تمام خد و خال جو ہے وہ بدل دیا ہے موسیقی